موسیقی آج آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد جو ہندوستان میں کچھ دن پہلے سی اے بل پارلیمنٹ میں ہمارے ملک کے گرہ مندری امیت شاہ صاحب نے پریزنٹ کیا لوگ سبھا میں اس کو پاس کیا راجے سبھا میں وہ پاس ہوا اس کے بعد راشترپدی مہدہ نے اس پہ سگنیچر کر کے اس کو ایکٹ میں تبدیل کیا اس ایکٹ میں ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہمارے آئین کے خلاف ہمارے سویدان کے خلاف جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بلکو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو ملہت بیسک بنیادی سٹرکچر ہے اس کی خلاف ورزی کر کے اس کو بنایا گیا ہے ہندوستان پورے دنیا میں ایک سیکلر کانٹری کے نام سے جانا جاتا ہے دھرم نیرے پیکش ملک اور اس ملک میں کوئی بھی کام ذاتی دھرم کے بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک انسانیت کے بنیاد پہ امام شہری ہندو مسلم سکھ حسائی ان کو پورا 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 بغر بیدباؤ کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کو کانسٹیوشن میں جو ہمارے بنیادی حق دیے گیا ہے بکٹر بابا صاحب امیڑ کرنے اس کے تحت کوئی بھی فیصلے لیے جاتے ہیں تو یہ کالا خانون سب سے پہلے یہ خلاف ورزی کر کے بنایا گیا اور اس کو جو ہے صرف ان کے میجاریٹی کے بنیاد پہ اس کو پاس کیا گیا آل پارٹیز انڈی اے چھوڑ کے تمام جنت عدل راشترو وادی اے آئی ام آئی ام جی ڈی او جی ڈی آئی ایس تمام پارٹیز نے اس کی مخالفت کی اس کے بعد بھی یہ پل صرف میجاریٹی کے وجہ سے پاس ہوا میرا یہ کہنا ہے تمام ملک کے سیکلر دیش واسیوں سے چاہے وہ میرے ہندو دوست ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہ سب کے خلاف ہیں اس کو اگر آپ کو آسانی سے سمجھانا ہے تو اس طرح سے ہے کہ ایک کشتی جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب مل کے چلا رہے تھے اور اس کو جو ہے ایک شاسب وہ چھین لیتا ہے اور وہ اپنے حوالے وہ اپنے قبضے میں اس کو لے لیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو لڑ کے حاصل کرتے ہیں اس کو حاصل کرنا اس کو ہم نے واپس لینا یہ تمام مذہب کے لوگوں نے اس کو تیع کیا اور اس کے بعد اس کو واپس لیا اب یہ کشتی ایک ہندو چلا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک زہرم کی ہوئی ہے ہندوستان یہ تمام مذہبہ ہو کے برابری کا حف دینے والا ملک ہے اب یہ اس کشتی میں ہم سب سوار ہیں اب اس کشتی کا چلانے والا اس میں سے اگر کسی ایک کو سمندر میں گرا دے اور جب وہ واپس آنے کی بات کرے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی سمندر کے بیچ میں کوئی تمہارے مذہب کا چلانے والا آئے گا تم کو اس کشتی میں بیٹھنا ہوگا تو یہ نہیں ہوگا یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک سیکلر ملک ہے اور اس ملک میں کوئی بھی خانون کسی ذاتی دھرم کے بنیاد کرنا ہے سبی ذاتی دھرم کے لوگوں کو اس لیے کرنا ہے کہ میں ہمارے ہندو بھائیوں سے ایک سوال کروں گا کہ سی اے بھی میں مسلمان چھوڑ کے سبی ذاتی دھرم کے افغانستان پاکستان بانگلہ دیش کے ناغرکوں کو ناغرکت دی جائے گی اگر ینار سی لاغو ہوا تو آپ کو ڈاکومنٹس دینا نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہے سبی ذاتی کے لوگوں کو ڈاکومنٹس دینا پڑے گا اور اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے اور آپ ہندوستان کے ناغرک ہیں یہ صدر یہ ثابت کرنے سے اگر رہے گئے تو آپ کو کیا کہا جائے گا کہ آپ خبول کریے کہ آپ کسی وجہ سے ڈاکومنٹس نہیں ہے اور آپ کو یہ کہتر ہندوستان ہی بنایے جائے گا کہ بانگلہ دیش مجھو نہ لیلا آئے یہ تمہالا ماننے آئے ک ک دا چیت نہیں ماننے کرنا رہی ہا قائدہ فقط مسلم والان چا ویروضات نہیں ہے ہا قائدہ دیش چا چا مدھائی آسام مدھائی ٹائٹل آسا جا لے آئے ٹے فورمولا بی جی پی والے نا مدھائا ایک شکھ پنچھائن شی سالی آسام گان پریشت راجو گان دی این چا ایک اگریمنٹ سائن کیل او تا کی ایتھے بھارتی اتھر باہرون والے جاس دا لے موسیقی 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 تھے انہوں نے آزاز ہند کو ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنا وقت دیا ہے تو میں یہ آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ لڑائی پورے ہندوستان کے ہندوستان کے ہر شہری کی ہے ہر وہ ذات کے ہر وہ مذہب کے لوگوں کی ہے اس کو پوری جو لڑائی ہے وہ ہندوستانی ہندوستانی ہونے کے ناتے لڑیے مسلمان ہونے کے ناتے مت لڑیے یہ میری آپ تمام لوگوں سے ادباً مزارش ہے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے سنا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں و آخر دعوانہ الحمدللہ بہت اللہ